موسیقی خابل احترام سامین اکرام بزرگوں خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں میں آپ تمام کا اس خصوصی پریگرام میں تحدد سے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ وتعالی کی سلامتی اس کی رحمت اور برکت نازل ہو آج کے ہمارے اس پریگرام کا موضوع ہے کیا ہم اللہ تعالی کے بندے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی جو رب العالمین ہے اس نے اس کائنات کو بنایا انسانوں کو بنایا اور انسانوں کے جہاں میں بھیج دیا اور انسانوں کی رہنمائی کے لئے کہ انسان کس طرح اپنی زندگی گزارے پیغمبروں کے ذریعے صحیفے اور کتابیں بھیجت رہا اور پیغمبروں کو یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم برقتم ہوا اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ اس کے اندر جو احکامات جو ہدایتیں جو نصیحتیں اللہ سبحانہ وتعالی نازل کی ہیں اس کے مطابق خیامت تک آنے والے لوگ اپنی زندگی گزار کر دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اور آخرت جس میں ہم کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر لیں اب یہ زندگی کا مرحلہ چل رہا ہے کوئی ہندو ہے کوئی یہودی ہے کوئی عیسائی ہے کوئی مسلم ہے کوئی اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہا ہے کوئی سرکشی اور نافرمانی کی زندگی بسر کر رہا ہے جتنے لوگ اس وقت روبی سٹی چینل پر اس پرگرام کو دیکھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں ان تمام کا یہ ایمان ہے جتنے مسلم گھر میں پرگرام اس وقت چل رہا ہے اور جتنے مسلم لوگ اس وقت اس پرگرام کو امنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ان تمام کا ایمان ہوگا ان تمام کا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اللہ کے بندے کس کو کہتے ہیں اکثریت لوگوں کی یہی جواب دے گی کہ اللہ کے بندے تو اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کے بندے تو اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور معابود کو نہیں پکارتا جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اس کو اللہ کے بندے کہتے ہیں ایک دم صحیح جواب ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے صحیح بندے کون ہیں میرے اور آپ سے بہتر اس بات کا جواب دینے والی ایک ہی ہستی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی ہی اس بات کا صحیح جواب دے سکتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے خران مجید میں اس جواب کو فرما دیا ہے سور فرخان سور نمبر پچیس آیت نمبر سکسٹی ٹو سے لے کے آیت نمبر سیونٹی سیون تک اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیتوں میں اللہ کے سچے بندوں کی صفات کا تثیرہ کیا ہے آئیے آج کے اس پیوگرام کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن آئیے اللہ سبحانہ وتعالی کی نظر میں اللہ کا سچا بندہ کون ہے اس پر نظر دالتے ہیں اور اپنا تثیرہ کرتے ہیں آج اس پیوگرام کے آغاز پر آپ اپنے آپ کو مسلمان محسوس کر رہے ہوں گے جب آپ چینل پلٹھائیں گے تو شاید آپ کے اندر ایک مایوسی ہوگی ایک آپ کے اندر افسوس ہوگا کہ کیا ہے کہ شاید کہ آپ اللہ کے بندے ہے بھی یا نہیں آئیے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے سچے بندوں کی کیا صفات فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سور فرخان سور مٹر پچیس آیت نمہ سسٹی ٹھو سے سلسلہ سکسٹی تری سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے سچے بندوں کی سب سے پہلی صفات بیان کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْعَرْضِ اللہ کے سچے بندے تو وہ ہیں سب سے پہلی صفات اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی سب سے پہلی صفات دیئے ہیں اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسے آس شرک نہیں کرتے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کہ اللہ کے سچے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں ان کے اندر غرو نہیں ہوتا ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا ان کے اندر اکر نہیں ہوتی اللہ کے بندوں کی سب سے پہلی صفات اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ میرے سچے بندوں کی صفات تو یہ ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑی آہستگی سے چلتے ہیں آج غیر مسلموں میں تو یہ بات ہی ہے لیکن خیر امت کا لقب پاتے ہوئے خیر امت ہم ہوتے ہوئے مسلمانوں کے اگر آپ چال چلن پر نظر دالیں گے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب روڈوں پر چلتے ہیں یا اپنی گاریوں پر چلتے ہیں یا کاروں میں چلتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنا سارا بینک بیلیس اپنی ساری دولت اپنی ساری جائدات اپنی ساری پراپرٹی اپنے سارے زمین وغیرہ تمام دولت کو پہن کے روڈ پر چل رہے ہیں ایسی اکڑ ان کے اندر محسوس ہوتی ہے کہیں دعوت میں جائیں گے تو ایسی اکڑ کہ رہے تھا پوری جائدات کو اپنے اوپر پہنے ہوئے ہیں کہ کون مجھ کو دیکھ رہا ہے کون مجھ کو دیکھ رہا ہے بلکہ اللہ کے مندوں کی صفات تو یہ ہے وہ زمین پر بڑی آہستگی سے چلتے ہیں چھوٹے سے لے کے بڑے میں تک یہی بات آ چکی ہے اکڑ میں پنا چپراسی میں اکڑ بڑے عہدے کے آفیسر میں اکڑ معذرت کے ساتھ کہوں گا مسجد کے موزن میں اکڑ مسجد کے امام میں اکڑ موزن کہتا ہے اگر میں وقت پہ نہیں آؤں گا تو کون نماز دے گا میں امام کہے گا اگر میں وقت پہ نہیں آؤں گا تو نماز کون پڑھائے گا یہ موزن تو انگوٹا چھاپ ہے میں اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ شادیوں کے موقع پر جب دولے کے باوہ پر نظر پڑتی ہے کبھی نہ جانے نوشہ کے والد صاحب کے اوپر کونسی اکڑ آ موجود ہو جاتی ہے کہ دولے پر نظر پڑتی ہے اور اپنے اندر ایک اکڑ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ واہ بھئی کیا خابل ہے میرا بیٹا ٹی وی حاصل کیا ہے واشن وسین حاصل کیا ہے اے سی حاصل کیا ہے ٹوویلر حاصل کیا ہے بیٹے کو دیکھتے جائیں گے سینہ اکڑ سے پھلتا جاتا ہے بعض نوشہ کے والد کو دیکھنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ٹوویلر کی جگہ ان کو کار مل جاتی تو شاید اکڑ سے ان کا سینہ پھڑ جاتا اتنی اکڑ اس خوام میں آ چکی ہے ہر کوئی اکڑ کی چال چننے پر جو سا آماتا ہے اتنی اکڑ اپنی جگہ ہے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن اللہ سب سے پہلی سفات ہم نے بندوں کی یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کے سچے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں یعنی ان کے اندر اکڑ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن شریعت نے صرف ایک ہی مخام پر زندگی میں اکڑنے کو جائز خرار دیا ہے وہ مخام ہمارے زندگی میں آئے یا نہ آئے ہم کو پتا نہیں لیکن اگر وہ مخام ہمارے زندگی میں آ بھی جائے تو نجانے ہم سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ اس مخام پر ثابت قدمی کا رسو مظاہرہ کریں گے وہ مخام دیکھئے زندگی میں صرف ایک ہی بار اسلام اراد دیتا ہے کہ آپ اکڑ کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ اہود میں صحابہ کی صفوں کو سیدھی کرتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار کو ہاتھ میں نکال اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے تم میں آج جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا اس ٹی وی چینل کے ذریعے ہم آپ کو جیہاد نہیں سکا رہے ہیں لیکن اکڑ کو کس طرح جو اس کو اکڑ کون سے موقع پر جائز ہے یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کون ہے تم میں جو آج اس تلوار کا حق ادا کرے گا بڑے بڑے جیہاد صحابہ سامنے آتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کو ابو دوجانہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کرتے ہیں دوہی ابو دوجانہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیہوی تلوار لیتے ہیں اپنے سر پر پٹی باندھ لیتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں کہ دوجانہ نے آج سر پر کفن باندھ لیا ہے سر پر کفن باندھ کر اپنے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیہوی تلوار لے کر اکڑ کر اہد کے میدان میں چلتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوجانہ رضی اللہ عنہ اکڑ کی چال دیکھتے کر اکڑ کی چال جو چلتے ہیں دوجانہ رضی اللہ عنہ رہو وہ دیکھ کر صحابہ کو فرماتے ہیں دیکھو دیکھو یہ جو چال دوجانہ آج چل رہا ہے یہ اکڑ کی چال اللہ کو قطن پسند نہیں ہے لیکن ایسے موقع پر اللہ کو یہ چال بڑی پسند ہے جہاں دشمن سامنے ہو دین اسلام کو مٹانے کے لئے دشمن اپنے ارادوں سے مسلمانوں کے سامنے آتا ہے ایسے موقع پر جب ایک مسلمان اکڑ کی چال دشمن کے سامنے چلتا ہے چاکہ کافر کا جی جلے ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ ایسے موقع پر اللہ کو یہ اکڑ کی چال بڑی پسند ہے یہ موقع ہمارے زندگی میں آیا نہیں پتا نہیں لیکن اگر آبی جائے تو کون سی ہم ثابت خدمی کا مظاہرہ کرنے والے ہیں یہاں اس واقعے کے ذریعے جہاد نہیں سکھا جا رہا ہے یہ واقعہ جو جنگ پہلے ہوئی تھی اس کے ذریعے جو آج مسلمانوں کے ہر عمل میں اکڑ آ چکی ہے اکڑ کی گنجائش ویسے موقع پر ہے یہاں ہم آپ کو یہ نہیں بتا رہے ہیں چانل کے ذریعے کہ ایسے موقع آپ بنائیے ہندو بھائیوں سے لڑیے یا عیسائی بھائیوں سے لڑ کر آپ جو ایسے موقع بنا کر اکڑ کر چلیے قطن نہیں یہ جو مسلمان کر لیتے ہیں کچھ چھوٹی چھوٹی بات پر ان سے لے لیے ان سے لے لیے اس کو آپ جہاد کا نام نہ دیجئے اس کے ذریعے آپ کو جہاد نہیں سکھا جارہا لیکن اس واقعے ذریعے بات بتائی جا رہی ہے کہ اکڑ اس جگہ پہ ایک جائز بتائی جائی ہے تو یہ اللہ کے بندوں کی پہلی صفات کہ وہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں ان کے اندر اکڑ نام کی کوئی چیز نہیں آج ہمارے اندر ہر بات میں اکڑ ہے لیکن پھر بھی ہم اللہ کے بندے ہیں آئیے دوسری صفات کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں کی اللہ سبحانہ خود